سبھی کو گوڈ ماننگ جتنے بھی لوگ آ چکے ہیں سبھی کا سواغت ہے روانسو جیس کلاسیس کے اس جیوگرفی کے کلاس میں اور ہم لوگ جو ہے اوسینیا ارثات آسٹیلیا کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور نہیں ٹیکنکل پروبلم نہیں ہے بیٹا روشن کمار رنجینڈی اربیند بیلا اربیند رادے کمار اور سنجے سمن امرتہ پریتم جے پرکاس آرکی بابا مدونی سچت سنگھ روی کمار چندن کشوہ روشن کمار نیتیش کمار راوت بھوشپوری ریویو منیش کمار گجندر کمار کندن کمار سنیر حتہ کماری محمد راجل انساری ابھی مشرا سشکاند کمار آستوس کمار وشال کیسری ردیش رنجین جتنے بھی لوگ آ چکے ہیں سبھی کا سواغت ہے بابلو کمار ابھی کشنار کنس پرس گرو جی خوش رو بیٹا اور پھر ہیں یہ وی کے سکوائر کندن آنند سی پی چھوٹو کمار سی پی پرکاس رنجن سروج کمار بہت سارے لوگ آ رہے ہیں دھیرے دھیرے جلدی سے سارے لوگ آ جائے کلاس سے سٹارٹ کیا جائے بٹو بکس رنجید کمار روسیو کندن آنند ممتاج آلم روپیش کمار راجہ روکی رادھی کمار منیس منوہر راگنی سنگھ سونو پرویز پپو کمار وی کے سکوائر آلوک سنگھ دیواکر کمار دیواکر کمار جی خوب سارے آثیرواد ہے آپ کو آپ لوگ ریگلر کلاس آئے لوگ ہیں کملے سپاسوان سنجید کمار منیش کمار منو رنجن کمار بابلو کمار کملے سپاسوان جی ابھی ڈیلی آتے ہیں کمار سمیت افریقہ یوروپ این آسٹریلیا کے علاوہ اور کوئی کانٹینٹ نہیں پڑھائیں ابھی تو اس میں جو ہے آسٹریلیا یوروپ اور ابھی اس کے بعد ایسیا آپ کو پڑھائے جائے گا اس کے بعد ہم آپ کو ایسیا پڑھائیں گے لال جی کمار آپ کا تو نام میں لیتا ہی ہوں رویش تو آری تو کلاس میں شروع کروں اوکے لال جی گوپال کمار للت سہنی محمد ارفان رام دھنی یادو جتنے بھی لوگ آ چکے ہیں سب لوگ کو سب لوگ کا سب موسم میں کافی پرورتن ہو گیا ہے فلحال دھوپ آج اچھی نکلی ہے یہاں پٹنا میں یہ لگتا آپ کے شہر میں بھی اچھی دھوپ نکلی ہوگی اب تھوڑی سی گرمی بڑھنی چاہیے کیونکہ اب اپریل کا مہینہ ختم ہونے والا ہے گرمی آنے والی ہے گرمی آنی چاہیے کیونکہ یہ گرمی ہی جو ہے ہمارے ویخاص کا بہت بڑا پرچھایت ہے جیوگرافی میں بھی گرمی کا بہت زیادہ مہتو ہے کی ابھی کر کر ایکھا پہ سورے دیوتا آئیں گے تو ان کے آنے کے وجہ سے ہی جو ہے یہاں پہ گرمی کا موسم شروع ہوگا اور جب گرمی کا یہ موسم شروع ہوگا دھیرے 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 تاپمان بڑھنے سے یہاں پہ نم نداب کا اچھتر کریئٹ ہوگا اور یہی نم نداب کا اچھتر آنے والے جون اور جولائی میں بارس کا کارن بنے گا اور پھر اس جون جولائی میں بارس کے بعد ہمارے ہاں خریف کی فصل تھان اور غرصہ بونا شروع کیا جائے گا اس لئے سورے کا آنا بہت ضروری ہے اور گرمی کا بڑھنا بھی بہت ضروری ہے بہت آپ لوگ اچھے موسم کارن لے لیے اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پریوان بیبھاگ نے جو پیڈکشن کیا تھا کہ انتی سپل تک بارس کے سمبھاؤنا ہے وہ بارس ہونہ اس پر کافی حد تک سپل ہوئی مطلب ست تابعت ہوئی ست تابعت ہونے کا بہت بڑا کارن یہ بھی تھا کہ اس بار جو ہے پولیوشن بہت ہی کم جس کے وجہ سے چلیے بہت سارے گوپال کماری آدو جی رجنیس راہ سر پٹھا میں مکان مالک خون کر رہا ہے کیا کروں کہہ دو کہ بھائی پیسہ ہوسا نہیں ہے کہاں سے دیں گے مد دو پیسہ ہوسا مد دو کہا کہ جو ہے میسیج کر دیں گے ہم ڈی ایم صاحب کو کہہ دو کہ ڈی ایم صاحب کو میسیج کر دیں گے آپ کا پون کسہ ہی سنا دیں گے چلے جائیں گے جیل میں آپ ٹھیک ہے اور چلیے سنتوش چودری پروین کمار ہاں تو جتنے لوگ بابا اومانات کی دھرتی سے آپ کو پرنام سر سنجید کمار اومانات کی دھرتی کون سی ہے بھائی اومانات بابا اومانات کی دھرتی کون سی ہے سنجید کمار جی جب مجھے بتائیے گا کنگارو آسٹریلیا میں جادہ پائے جاتے ہیں ہاں بابا کنگارو ہی نہیں اس طرح کے بہت سارے ایسے استندھاری ہیں جو اپنے پیٹ میں رکھ کے بچوں کو دوڑ سکتے ہیں وہ بہت سارے جانور جو آسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں ہر جگہ الگ الگ پرکرتی میں الگ الگ ہاں چلیے تو میں آپ کو آسٹریلیا کے بارے میں پڑھایا تھا ادھیک سے دیکھ لوگوں کو شیئر کیجئے امامے ہسٹری کلاس بھی شروع ہوگی سر ناسا کا پروفیسی صحیح ہوگا کیا ہے بھائی چلیے اب ہم یہ سب بند کرتے ہیں سبھی لوگوں میرے طرف سے خوبصار آشیرواد ہے اور ہم لوگ آسٹریلیا کو آگ فنش کرتے ہیں اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں تو چلیے میں نے آپ کو آسٹریلیا کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتا دی ہیں اور کچھ چھوٹی چیزیں اور ہیں جو اگر آپ سے پوچھ لیا جائے تو 99% لوگ اس پرشن کا صحیح جواب نہیں دے پائیں گے تو چلیے پہلے تو ایک چیز میں بتا دوں گا آپ کو کہ آسٹریلیا کا پرویس دوار کس شہر کو کہتے ہیں آسٹریلیا کا پرویس دوار کس شہر کو کہتے ہیں تو اس کا آنسر ہو جائے داروین یہ جو داروین ہے نا اس داروین کو کہتے ہیں ہم آسٹریلیا کا پرویس دوار پوچھا جائے کہ آسٹریلیا کا پرویس دوار کیا ہے تو آپ آنسر دیں گے داروین اسی ایریا سے اس کا مہن کارن کیا ہے کہ دیکھیں نیچے تو کچھ ہے نہیں تو جو بھی ساؤتھ اسٹیسیا سے بہت لوگ آ دے تھے ان کے لئے راستہ یہی ہے اور یہیں سے لوگ الگ الگ جگہ پرویس کرتے ہیں تو اب سے پوچھا جائے گا آسٹریلیا کا پرویس دوار آسٹریلیا کا پرویس دوار کس شہر کو ہم لوگ کہتے ہیں تو اس شہر کا آنسر ہو جائے گا ڈاروین شہر یہ ڈاروین شہر جو ہے نورت میں ہے ہاں بلکل نورت میں ہاں ٹھیک ہے مہن کمازی تھوڑا جاتا لیٹ ہو جاتے ہیں آپ ٹھیک ہے تھوڑا سا لیٹ بھی ہونا چاہیے کلاس میں نہیں ہے گھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ نا آنند دیجئے بیجو کو ریوائز کرتے رہیے آسٹریلیا کا پرویس دوار ڈاروین ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آسٹریلیا کا پرویس دوار کس شہر کو کہتے ہیں تو ڈاروین ہو جائے گا اسی کے ساتھ ساتھ پوچھا جاتا ہے کمبر لے پتھار یا کمبر لے پلیٹے ہو ہیں تو اس کا آنسر بھی سیمپل سا ہو جائے گا آسٹریلیا اس میں کوئی دکت آپ لوگ کو نہیں ہوگی اس کے علاوہ یہ ہے ککاڑو نیسنل پارک دیکھ رہا ہے ککاڑو نیسنل پارک یہ ککاڑو نیسنل پارک جو ہے نورت آسٹریلیا کا جو ایریا ہے اس میں ہے اس کو بھی یاد رکھئے گا ٹھیک ہے ککاڑو نیسنل پارک ایسے تو بہت زیادہ مہت تو اس کا نہیں ہے کیونکہ ادھیکان جو جانور رہتے ہیں وہ ساؤتھ میں ہی پائے جاتے ہیں یہاں بہت کم پائے جاتے ہیں پھر بھی تو یہ تین پرشنے ہیں اس کو یاد رکھیں گے آپ لیکن میں اس میں دو تین چیزیں اور بتانے لے آ رہا ہوں آسٹریلیا کا پرویس دوار کمبر لے کا پٹھار ککاڑو نیسنل پارک دیکھیں اچھا جو یہ پٹھاری چھتر ہوتا ہے میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے اس پٹھاری چھتر میں جو ہے خوب سارے کھنیج ملتے ہیں تو کل بہت سارے کھنیج کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا بھی تھا ایک دو چھوٹ گیا تھا تو وہ بھی بتا دے رہا ہوں کہ یہیں پہ نیچے کمبر لے پٹھار کے نیچے ہم لوگ آئیں گے کمبر لے پٹھار کے نیچے تو یہیں پہ ایک جگہ ہے جس کا نام ہے پل بارہ پل بارہ اور یہ پل بارہ جو ہے یہ آئرن اور لہ آیس کا کیندر ہے میں نے باکس آئیڈ اور کے بارے میں بتا دیا تھا یہ لہ آئسک یہاں سے آئرن اور پائے جاتا ہے جس کا نام ہے پل بارہ ویسٹرن پارٹ میں ہے آسٹیلیا کے ویسٹرن پارٹ میں ہے یہ تو آپ اس کو یاد رکھئے گا پل بارہ لہ آئسک آسٹیلیا ٹھیک ہے گریٹ سینڈی ڈیزرٹ کے آس پاس کے ایریہ میں ہے اس کے علاوہ کئی بارہ کئی لوگ پرشن پوچھتے ہیں وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ تو نہیں ہے لیکن کئی جگہ چکی لکھا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں لوگ پوچھ دیتے ہیں تو میں بتا بھی دے رہا ہوں آپ کو تاکہ کوئی شک صبح نہ رہا جائے اب دیکھئے یہ جو پرت دیکھ رہے ہیں نا پرت یہ پورا دیکھ رہے ہیں ڈیزرٹ ایریہ میں ہے اگر آپ کرکیٹ کے بارے میں انٹریسٹیڈ ہوں گے یا تھوڑا وہ جانتے ہوں گے تو یہ جو پرت کا پچھ ہے یہ سب سے الگ پچھ ہے پرت کا پچھ جو ہے یہ سب سے الگ ہے کیونکہ پورے پورے جو ہے رگستانی چھتر میں تو یہاں کے بال کا اچھال تھوڑا سا الگ ڈھنکا ہوتا ہے یہاں کئی بار انڈین ٹیم جاتی تھی اور ہار جاتی تھی ٹھیک ہے یہ پرت ہے لیکن ہمیں اس سے جڑا ہوا میں یہ بتانا ہے کہ پرت سے ہی دھر دکھن میں ایک کھاڑی ہے جس کو ہم بھوگول کی کھاڑی کہتے ہیں پرت کے ہی دھر دکھن میں ہند مہا ساگر کی ایریہ میں ایک کھاڑی ہے جس کو ہم کہتے ہیں بھوگول کی کھاڑی اور یہ بھوگول کی کھاڑی is the part of انڈین اوشن ہند مہا ساگر کا part ہند مہا ساگر کا یہ part ہے آپ سے اگزام میں پوچھا جا سکتا ہے کہ بھوگول کی کھاڑی یہ کس مہا ساگر کا part ہے تو ہند مہا ساگر کا part اور یہ جو اگدم آسٹیلیا کا یہ دکھن پشمی کونہ ہے اس کے نیچے کے چھتر میں یہ اسی کا ایک چھوٹا سا part ہے جو آسٹیلیا کی کھاڑی آسٹیلیا کے پاس ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں سر ویپا کی کھان باکسائٹ کے لیے فیمس ہے سرہاں کل میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ ویپا کا کھان جو ہے بسو میں سروادک باکسائٹ کا اتپادن آسٹیلیا میں ہی ہوتا ہے اور اس کے لیے ویپا کی کھانے جانے جاتی ہیں بارہ کے بارے میں ہمیں نے بتایا تو یہ بہت سارے چھتر میں آپ کو بتا چکا ہوں ایکزام کی پرپس کے ادیش سے تو چلیے تو یہ آپ کا ہو گیا بھوگول کی کھاڑی اس کو بھی یاد رکھی گا آپ سبھی لوگ بھولیے گا مت ایک چیز اور ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس میں کہ میں نے کہا بھگوان نے اگر سب کچھ بنایا ہے تو ہر جگہ بہت ساری چیزیں دی اس میں کیا ہے کہ میں نے بتایا کہ آسٹریلیا میں جو ہے برشہ بہت کم ہوتی ہے اور اس کے کئی کارن ہے ایک تو اس میں جو پروت کا صرف جو ہے پروی چھتر میں ہونا تو ادھر کی جتنی ہوایں ہیں وہ دھر نکل جاتی ہیں اس طرح بارش نہیں ہو پاتی ہے اور جو پروت سرینی بھی ہے وہ بہت زیادہ اونچی نہیں تو ایسے میں وہاں پانی کے لیے بھگوان نے ایک بیوستہ کر رکھا ہے اور اس کے لیے کیا بیوستہ بھگوان نے کر رکھا ہے تو جو پورا پورا یہ ایریا ہے اس پورے چھتر میں ادھر اگر آپ گھومیں گے تو اس پورے چھتر میں جو ہے اتصرط کمیں پائی جاتے ہیں جسو کہتے ہیں آرٹیسیان بیسن آرٹیسیان آرٹیسیان بیسن اور یہ آسٹیلیا میں ہے چونکہ کافی بڑا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں گریٹ آرٹیسیان بیسن یہ پورا کا پورا اسے رینج میں ہے بنی کہ جو آسٹیلیا کا پوروی پوروی چھتر ہے مد سے پورو کا چھتر ہے اس ایریا میں گریٹ آرٹیسیان بیسن پا جاتا ہے اگر آپ کے پاس ایٹلس ہو اور اس ایٹلس میں پیج پورانے والے میں پیج نائنٹی ٹو نائے والے میں ساتھ نائنٹی سکس پیج نمبر تھا اور فیزکل والے میپ میں دیکھیں گے تو آپ کو اس ایریا میں بہت سارا یہ دکھائی دے گا گریٹ آرٹیسیان بیسن یہ آرٹیسیان بیسن کیا ہوتا جمین سے اپنے آپ پیجل بہت سودھ پانی نکلتا ہے پینے کے لئے تو ایسا کوئی بھی چھت جہاں جمین سے پانی نکلنے لگے ایسے کون کو سوتہ ہی نکلنے اتصرط اتصرطہ منہ جہاں سے نکلے سروت ہو تو ایسے اتصرطہ کوئیں بہت سارے آسٹیلیا میں پائے جاتے ہیں تو آپ سے اگزام میں پوچھے گا کہ گریٹ آرٹیسیان بیسن یا اتصرط کوئیں کہاں پائے جاتے ہیں یا کہاں پہ ہے تو اس کا آنسر ہو جائے گا آسٹیلیا اس کا کیا ہو جائے گا آسٹیلیا ٹھیک ہے چلیے بیسن کیا ہوتا ہے بیسن منہ ہوتا ہے پا وہ چھتر بیسن منہ کیا ہوتا ہے بہت بڑا چھتر اس کو ہم بیسن کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہی گریٹ آرٹیسیان بیسن ہے یہ پورے کے پورے چھتر میں ایسا ڈیزرٹ ہو تو چاروں ڈیزرٹ پائیں جائے اسی طرح یہاں پہ جو ہے یہ جمین سے نکلنے والے پانی کا سریت ہے آپ سے اگزام میں پوچھا جائے گا گریٹ آرٹیسیان بیسن کہاں پہ ہے تو گریٹ آرٹیسیان بیسن آسٹیلیا میں یہ یاد رہ گا سبی کو بھولیں گے نہیں اچھا اس کے علاوہ کئی بار لوگ آپ سے پوچھ دیتے ہیں اس میں کچھ فالتو چیزیں جو میں بتاتا نہیں پھر بھی لوگ پوچھتے ہیں تو بتا دیتا ہوں بھائی لوگ پوچھتے ہیں کہ سر سب سے بڑا سہر کون سا ہے آسٹیلیا یا سب سے پرانا سہر کون سا ہے آسٹیلیا کا تو بتا دے رہا ہوں آپ کو کہ آسٹیلیا کا جو سب سے پرانا شہر ہے وہ سہر ہے سیڈنی سیڈنی آسٹیلیا کا سب سے پرانا اور سب سے بڑا شہر یہ جو آپ کو سیڈنی دکھائی دے رہا ہے نا سب سے پراشین اور بڑا جنسنکھیا وائز بھی یہ وہاں کا بہت بڑا شہر ہے سیڈنی اور اسی سیڈنی میں جو ہے کے پاس سیڈنی اوپیرا ہاؤس ہے اوپیرا ہاؤس جہاں پہ کہانیوں کو موک آبینے کے مادھم سے کیا جاتا ہے بہت ساری مارمک کہانیاں خاص کر یدھ کی کہانیوں کو اس میں دکھائے جاتا ہے تو یہ اوپیرا ہوتا ہے اس میں پیچھے ایک مہیلا جو ہے گاتی رہتی ہے اور وہ ایک جو ہے بڑا سا ہال نوماسن رچنا ہوتا ہے وہاں لوگ بیٹھ کے اس چیز کو شبدوں میں نہیں کہا جاتا ہے وہ صرف ہاؤب ہاؤس سے دکھانی کی کوشش ہوتی ہے یہی اسی طرح کا اپنے نرتے ہوتا ہے سیڈنی اوپیرا ہاؤس آسٹریلیا میں جو بہت ہی بس میں پاپلر ہے ہماری ہاں بھی بہت سارے ایسی نرتے شیلی ہے وہ ایک طرح کا نرتے شیلی ہے آسٹریلیا کا ہمارے ہاں بھی بہت ایسی نرتے شیلی ہے جس میں ہاؤب ہاؤ کے مادہم سے چیزوں کو دکھا جاتا ہے اگر آپ نے لکھنو یا عوض کے کتھک کے بارے میں سنا ہوگا تو وہاں ہاؤب ہاؤ کے مادہم سے سناتے ہیں ساؤت میں چلے جائیں گے تو کتھک کلی اس میں بھی ہاؤب ہاؤں موہ کے چہرے سے سریر سے دکھانے کوشش کہہ جارے کی کیا کہہ رہے ہیں تو وہی ہوتا ہے یہ تو سڈنی میں ہے لیکن یہ جانجے سب سے پراشین بڑا سہر ہے لیکن تھوڑا سا ہمارا فوکس کینبرا کے طرف ہوگا کینبرا جو وہاں کی رازدھانی ہے کینبرا جو وہاں کی رازدھانی اور کین ساسی چھت رہے لیکن اس میں میں کچھ اور بتانا آپ کو چاہ رہا ہوں کی جو کینبرا ہے یہ کس ندی کے کنارے ہے یہ آپ کے لئے امپورٹنٹ آپ سے پوچھا جائے کینبرا کس ندی کے کنارے ہے تو اس ندی کا نام ہے مالوں گلو ندی کا نام ہے مالوں گلو اگزام میں چونکہ آسٹریلیا بہت ہی ہائی لائٹڈ مہا دیپ ہے ابھی کے لئے تو اس کے بارے میں بہت سارے پرشنا آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اکٹوبر نومبر دسمبر کے مہینے میں جو ہے یہاں پہ بھیشنا آگ لگی تھی جس سے بہت سارے جانور پر پرباویت ہوئے تھے مرے تھے اور بہت سارے لوگ پرباویت ہوئے تھے تو اس میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کینبرا جو آسٹریلیا کی رازدھانی ہے وہ کس ندی کے کنارے ایک چھوٹی سی ندی ہے جس چھوٹی سی ندی کا نام ہے مالوں گلو کیا نام ہے مالوں گلو تو سبھی لوگ یہ نام لکھ لیں مالوں گلوں وہیں ایک بڑی سی ندی ہے جس کا نام ہے مرم جگی بڑی ندی ہے مرم جگی اسی کی ساہیک ندی ہے یہ لیکن آپ مالوں گلو سے فلک لیں گے تو اتنا کافی ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیے تو یہ آپ کا جو ہے کینبرا کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا یاد رکھیے گا اس ساری چیز کو ٹھیک ہے اب یہیں سے تھوڑا سا ہم آگے کی اور بڑھتے ہیں ہم آسٹریلیا کی طرف اور نیوزی لینڈ کی طرف جائیں گے یہ تو ایک دیس کے بارے میں چونکہ سب سے بڑا دیس ہے تو اسی لئے بارے اس میں پرشن پوچھا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے لگ بھگ اس کے ساری چیزیں کچھ ہواوں کے بارے میں اور کچھ آہ کیا نام ہے آہ جو وہاں پہ سمودی چکروات اگر چلتا ہے اس کے بارے میں آپ کو نہیں میں نے بتایا ہے تو اگر آپ دیکھ لیجئے دو ہوایں وہاں چلتی ہیں دو ہواوں کے بارے میں بتا دوں پہلی ہواے کا نام ہے برک پھلڈر یہ جو یہ ایریا ہے یہاں پہ وکٹوریا ڈیزرڈ کا ایریا اس وکٹوریا ڈیزرڈ کے ایریا میں ایک ستھانی پون چلتی ہے جس کا نام ہے برک فلڈر جس کا نام ہے برک بی آر آئی سی برک دیکھیں پیج نمبر 94 پرانے والے میں ہے اور اگر ہم نئے کی بات کریں تو 98 میں ہوگا ہو 98 پیج نمبر میں برک فلڈر یہ جو ہے ستھانی پون ہے اور یہ گرم ایرام شسک پون ہے گرم ایرام شسک جو وکٹوریا ڈیزرڈ کے آس پاس کے چھتروں میں چلتی ہے آپ سے اگزام میں پوچھا جائے گا پرک فلڈر ہوا اگزام میں پوچھا جائے گا پرک فلڈر ہوا جو ہے سر پلس کا سائن کیا ہوتا ہے پلس کا سائن بابو الگ الگ جو ہے جگہ لکھا رہتا ہے کہ پلس منہ کیا شو کر رہا جہاں پہ آپ پلس دیکھ رہے ہیں جس میں جنگ کو شو کیا ہوا ہے باکس میں لکھا ہوتا ہے جنگ کو شو کر رہا ہے کہ جنگس جہاں پہ پائے جاتے ہیں وہاں پہ اس کو پلس سے ڈینوٹ کیا جا رہا ہے پہلی میں نے آپ کو وہ ہوا بتا دی برک فیلڈر اور دوسرا ایک اور ہے یہ بھی گھر میں مشوش کا ہوا ہے اور یہ ہوا پرت اس ایریا میں چلتی ہے جس کو فرمنٹل ڈاکٹر کہتے ہیں دیکھئے گا یہ جو پرت کا ایریا ہے یہاں پہ ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام ہے فرمنٹل فرمنٹل ڈاکٹر فرمنٹل ڈاکٹر ڈاکٹر نام سے بہت ساری ونڈ ہے ایک تو ڈاکٹر سوڈ ٹھیک ہے ایک افریقہ میں چلتی ہے ایک کو ہم جو ہے افریقہ ساری دکشن افریقہ میں نیچے کی اور چلتی ہے ایک اوپر آپ چلے جائیں گے تو سہارا ڈیزرٹ سے نیچے کی اور آتی ہے اور ایک یہ بھی ڈاکٹر ہی ونڈ ہے جس کا نام ہے فرمنٹل ڈاکٹر تو آپ سے اگزام میں پوچھا جا سکتا ہے کہ فرمنٹل ڈاکٹر کس دیس میں چلنے والی ہوا ہے تو فرمنٹل ڈاکٹر آسٹیلیا میں آسٹیلیا کے پشمی چھتر میں پرت کے پاس چلنے والی ہوا ہے اچھا ایک سبھی آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز لائک کر دیں ایک بار جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں تین سو سے زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور لائک صرف 166 ہے یعنی آپ کو لائک نہیں کرتے ہیں صرف دیکھتے رہتے ہیں سوچتے ہیں کیا مطلب کیا فائدہ لائک کرنے سے کوئی فائدہ تو ہے نہیں بس آؤ چپچا پڑھ کے چلے جاؤ تھوڑا سا سر کی تحریف کرنی چاہیے تھوڑا سا کچھ بات کر لینی چاہیے تو اچھا لگتا ہے نا سر بھی اچھا لگے گا مجھے بھی اچھا لگے گا اوکے تھوڑا سا لائک کر دیا کیجئے تب ہی تو میں آپ کو پڑھاؤں گا اور شیئر بھی کیا کیجئے تاکہ ادھیک سادھیک لوگ جھوڑے اس کے علاوہ تو میں نے آپ کو دو ہواوں کے بارے بتایا ایک تو فرمنٹل ڈاکٹر کے بارے میں میں نے بتایا اور دوسرا جو ہے میں نے بتایا آپ کو برک فیلڈر آپ سے صرف یہی اگزام میں پوچھے گا یہ دونوں ہوایں کس دیس میں چلتی ہیں تو ان دونوں ہواوں کا سممند ہے آسٹیلیا سے یہ دونوں ہوایں آسٹیلیا میں چلتی ہیں کسی کوئی کنفیوزن اچھا آسٹیلیا سے کبھی سمدرے میں پرشن نہیں پوچھتا آسٹیلیا سے کبھی بھی سمدرے دھاراؤں کی پرشن نہیں پوچھتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آسٹیلیا میں اگر آپ دیکھیں گے تو آج تھی جو اور آپ کو بتا دوں یہ آسٹیلیا میں اور یہ نیو جی لینڈ تک جاتی ہے ٹھیک ہے نا یہاں ایک ہوا چلتی ہے آسٹیلیا جس کو ہم کہتے ہیں ویلی 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 آپ سے یہ بھی تک سکتا ہے گھر میں مشرورت کا ہوا ہے یہ بھی ویلی ویلی دیکھتا میں نے یہ بتا دیا تو یہ بہت ہی تیج چلنے والی پوچھا جا سکتا ہے اور اس کا مین چھتر ادھر پوروی چھتر ہے تو آسٹیلیا کے پوروی چھتر میں چلنے والی ہوا تیبر ہوا پوری چھتر میں چلنے والی تیو رہوا اس کا نام ہے اس تھانی پون ہے یہ اس کا نام ہے ویلی 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 آسٹریلیا کے پوری چھتر میں چلنے والی تیو رہوا کو ہم ویلی ویلی نام سے جانتے ہیں اس کو ہم ویلی ویلی نام سے جانتے ہیں یہ بھی آپ لوگ یاد رکھیں گے کہ ویلی ویلی نام سے کہاں پہوا چلتی ہے آسٹریلیا میں اس کے ساتھ ایک اور ہے میں آپ کو دکھا رہا تھا یہاں دیکھیں آپ کو دکھائی دے گا بڑی بڑی چوڑی چوڑی روڈیں کوب ایک کونے سے دوسرے کونوں کے جوڑنے والی روڈیں ہیں اگر آپ کو دیکھیں گا اس میں دکھائی دے گا یہ دیکھ رہا ہے آپ کو یہ پیلی پیلی روڈیں ہیں ساری کی ساری یہ روڈیں یہ روڈ یہ پورا کا پورا اس دیس کو ایک کونے سے دوسرے کون جوڑتا ہے جو ہے اس روڈ کو کونگ ویلت مہامارگ بھی کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کونگ ویلت ہائی وے آہ پورا اپسا اگر اقزام میں پوچھے کونگ ویلت ہائی وے کس دیس میں ہے کونگ ویلت ہائی وے کس دیس میں ہے تو آنصر آپ کیا دیں گے آسٹیلیا آنسر کہا دیں گے آسٹیلیا کامن ویلت کامن ویلت کچھ کھوٹا کیسی کہہ جائے گا کچھ کھوٹا کیسی کہہ جائے گا میں نے بڑا کیا تو چلیے یہی میں بتا رہا تھا تو آپ سے پوچھا جائے کہ کامن ویلت ہائیوے کامن ویلت ہائیوے کہاں کی سڑکوں کو کہتے ہیں تو دیٹ ایز آنسر ایز آسٹیلیا آسٹیلیا کی ان سڑکوں کو کامن ویلت ہائیوے بھی کہتے ہیں یہ یاد رکھے گا آسٹیلیا کی ان بڑی بڑی سڑکوں کو کامن ویلت ہائیوے بھی کہتے ہیں آہ ویری گوڈ ابھی ہمارا پیٹ کورس پانچ مئی سے شروع ہونے والا ہے بیلی بیلی گرم ہوا ہے بیٹا سر پکچر دکھائیے روڈ کا بیٹا یہ سارے کے سارے روڈ جو ہیں یہ پورا کا پورا روڈ کافی چوڑی چوڑی روڈ ہیں جیسے آپ چلے جائیں گے تو بھارت میں بھی ایسی روڈ بن گئی ہیں جیسے آپ ڈلی سے آگرہ آئیں گے پھر آگرہ سے لکھنا ہو آئیں گے تو بہت چوڑی چوڑی روڈیں بنی ہیں اس کے علاوہ میڈرٹ اور ڈلی کے آس پاس پیریفیرل روڈیں بنی ہیں جو آٹھ لین سے لے کے چودہ لن کی روڈیں ہیں تو اسی طرح کیا آسٹیلیا میں بھی چوڑی چوڑی روڈیں ہیں ان روڈوں کو ہم کومن ویلت ہائیوے کے نام سے جانتے ہیں ہاں میپ میں نہیں دیا ہوا ہے بہت ساری چیزیں ہیں یہ میپ میں نہیں دے رکھی ہیں ٹھیک ہے یہ ساری کے ساری یہ میپ میں نہیں دے رکھی ہیں اسی لئے اس کو نہیں دکھا رہا ہوں تو چلیے میں نے آپ کے اس کے بارے میں بتا ہی دیا کومن ویلت ہواوں کے بارے میں بتا دیا اب اس میں کچھ رہے نہیں کیا ہے بتانے کے لیے اب ہم لوگ داریک چلے آئیں گے نیوزی لینڈ میں نیوزی لینڈ میں ہم لوگ آ جائیں گے اور یہ نیوزی لینڈ وہیں پہ ہی ہے پیج نمبر 92-93 پرانے والے اٹلس میں اور باقی نیوالے میں 96-97 تو چلیے ہم اس میں دیکھنے کی چیز کرتے ہیں اور بھی ہے کہ نیوزی لینڈ ہم لوگ نہیں کیا تھا جی نہیں نہیں وہ کارلے ہم آپ نے نیوزی لینڈ کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نیوزی لینڈ جو پوریٹکل میپ ریزولیشن دیکھنا پڑے گا جیسے کچھ دیا سابسا دیکھنے یہ کتنا ہے جیسے لینڈیشن اس کا اور ایک تو میں بھی دیکھ لیتے ہیں ہم لوگوں سابسا دیکھنے کی کل میں بھی آجا دیکھنے پڑا ہو جائے گا یہ نیوزی لینڈ کا میپ ہے اس نیوزی لینڈ کے میپ کے بارے ہم دیکھیں گے کچھ خاص خاص چیزیں ہیں لیجیونی لینڈ کے بارے میں ہاں گلوب ہم لوگ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے گھر میں ماد رہوا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے very good چلیے نیوزی لینڈ کے بارے میں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں چار پانچ چیزیں ہی بس اس کے لیے بارے important ہے اچھا کیا کیا important ہے یہ دیکھ لیجئے پہلی چیز تو یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ دو دیوپوں میں بٹا ہوا ہے ایک نورث آئیلینڈ ہے اور ایک ساؤت آئیلینڈ ہے یہ جو نورث آئیلینڈ اور ساؤت آئیلینڈ ہے ان دونوں آئیلینڈ کے بیچ نورث آئیلینڈ اور ساؤت آئیلینڈ کے بیچ میں یہاں پہ ہے کک سٹریٹ کک سٹریٹ کک جل سندھی تو آپ سے اقزام میں پہلا یہی پوچھا جائے گا کک جلسندی کس دیگر نیوزیلینڈ دیس کا نام ہو جائے گا نیوزیلینڈ نیوزیلینڈ میں کہا بھائی تو جو اس کا اتری دیپ ہے اور دکشنے دیپ ان کے بیچ میں یہ جو جلسندی ہے اس کا نام کک جلسندی ہے ویسے تو اس کی بھی کھوچ تسمان صاحب نہیں کیا تھا لیکن بعد میں اس کو پرماند کیا کیپٹن کک نے وہی کک جو اسٹیلیا بھی گئے تھے سترہ سو ستر میں اس لئے انہی کے نام پہ اس جلسندی کا نام کک جلسندی رکھ دیا گیا اس جلسندی کا نام کیا رکھ دیا گیا ہے کک جلسندی تو آپ سبھی لوگ کو یاد رہے گا کہ کک جلسندی کس دیس میں ہے تو نیوزیلینڈ اتری نیوزیلینڈ اتری دیپ اور دکشنے دیپ کے بیچ میں اچھا ایک چیز اور ہے اس میں جو آپ کو پیج نمبر نائنٹی ٹو میں دکھائی دے گا لیکن اس کے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں تو یہ ہو گیا کک جلسندی یا کک اسٹیٹ اس کے ساتھ ساتھ اس کی رازدھانی ہے رازدھانی کا نام ہے ویلنگٹن رازدھانی کا نام کیا ہے بھائی ویلنگٹن دیکھ رہا ہے سبھی کو ویلنگٹن رازدھانی نیوزیلینڈ کے رازدھانی کیا ہے ویلنگٹن اور یہ جو ویلنگٹن ہے یہ اس کے اتری دیپ پہ ہے نورڈن آئیلینڈ پہ ہے دیکھیں نورڈن آئیلینڈ کے ایک دم کونے پہ ہے یہاں پہ ویلنگٹن لیکن اس کے سب سے بڑی خاصیت کیا ہے کہ یہ بشو کی بشو کی سب سے تکچھنتم تکچھنتم رازدھانی ہے رازدھانی ہے یعنی ساؤتھ موسٹ ایک دم دکچھڑ میں اگر اتر کی بات کریں ریگ جیوک اتر کی بات کریں تو ریگ جیوک اور دکچھڑ کی بات کریں تو that is ویلنگٹن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے پشو کے پشو میں سب سے دکچھنتم رازدھانی کون سی ہے اور کنفیوزن کہاں ہوگا تو کنفیوزن ہوگا کہ جو ہے ساؤتھ امریکہ افریقہ ان سارے دیسوں کے رازدھانیوں کو دے دے گا تو یاد رکھے گا کہ بشو کی سب سے دکچھڑتم رازدھانی بشو کی سب سے دکچھڑتم رازدھانی کون سی ہے ویلنگٹن اس میں آپ میں کیا نام ہے انکی جی نے پوچھا کہ سر جلسندی کیا ہوتا ہے یا ہوتی ہے بیٹا پریویس کلاس جو اپلوڈ ہیں اس کو آپ دیکھ لیجئے گا اس میں آپ کے سارے پرشنوں کا جواب مل جائے گا سر میپ نہیں ملا کوئی بات نہیں لوگ ڈاؤن کھلے گا تو ہو سکتا ہے کہ میپ مل جائے گا ٹیک ہے نا ہاں دیکھ رہا ہے نیوزیلینڈ جو ہے جاپان کی طرح دکھائی دیتا ہے بلکل جاپان نہیں نیوزیلینڈ کو یہ یاد رکھیں پیلنگٹن اس کے بارے میں آپ کو میں بتا رہا ہوں جاپان کی طرح نہیں دیکھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کی طرح اور دیکھ رہا ہے یہ بریٹین کی طرح دیکھ رہا ہے آپ دیکھیں گے تو بریٹین میں بھی جو ہے دو آئیلینڈ بریٹین میں بھی دو آئیلینڈ ہے جاپان میں بھی تو جاپان میں تو کئی آئیلینڈ ہے لیکن بڑے بڑے دو آئیلینڈ ہے اسی طرح اس میں بھی چھوٹے مٹے بہت سارے آئیلینڈ ہے لیکن پھر بھی دو بڑے آئی لینڈ ہیں اس بڑے بڑے آئی لینڈ ہونے کے کارن یہ جو بڑے بڑے آئی لینڈ ہونے کے کارن ہی اس کو دکشن کا بریٹین کہتے ہیں پوچھا جائے دکشن کا بریٹین یا گریٹ بریٹین کس دیش کو کہتے ہیں دکشن کا بریٹین کون سی کنٹری ہے دکشن کا بریٹین ہے نیوزیلینڈ اسی طرح پوچھا جاتا ہے پورپ کا بریٹین کسے کہتے ہیں پورپ چلے جائیں گے جاپان پورپ کا بریٹین کہلاتا ہے اور دکشن کا بریٹین اگر آپ سے پوچھا جائے دکشن کا بریٹین ہے نیوزیلینڈ ایک سوچنا آپ کو اور بھی دینی ہے آج ساڑھے آٹھ بجے سے آج ساڑھے آٹھ بجے سے ابھی ساڑھے آٹھ سے دس جو پولٹی کا لائف ٹیسٹ ہوگا جس میں صرف اور صرف فنڈامیٹل رائٹس پہ پچاس کوششن کا ڈسکسن ہوگا اور بہت سی ساندار ڈسکسن ہوگا تو آپ سب اس میں پارٹیسپیٹ کیجئے گا میں آپی سے پرشن پوچھ کے تب ڈسکرائیو کروں گا سارے آٹھ سے دس ففٹی کوششن کا ڈسکسن میں کروں گا آج آپ کے ساتھ دیکھیں نا فنڈامیٹل رائٹس کیونکہ میں نے فنڈامیٹل رائٹس پڑھا دیا تو اس لئے ڈسکسن کروں گا اسی طرح یہ جب آسٹریلیا ختم ہو جائے گا تو آسٹریلیا اور یوروپ ملا کے آپ سے ڈسکسن کروں گا یہ پورا پورا کوششن دے کے پہلے ٹاپک پڑھیں سمجھیں اور سمجھنے کے بعد اس پہ آدھاریت کوششن کو ہم ڈسکسن کریں تو وہ ٹاپک ہمارے ایک دم پرفیکٹ ہو جائے گا اور کسی بھی اگزام میں ہم جائیں گے آسانی سے کوئی بھی اگزام کا کوئی بھی پرشنم سے چھوٹے گا نہیں تو چلیے اس کو دکھن کا اپریٹین کس دیش کو کہتے ہیں تو دکھن کا اپریٹین ہے نیو زیلینڈ کئی لوگ پہلی بار آئے ہوں گے تو ان کو جان جائیے کہ ہم لوگ کا ٹیلی گرام کا ایڈریس ہے آر ساری آر جی ایس کلاسز آر جی ایس کلاسز یہ ٹیلی گرام ہے ہم لوگ کا ٹیلی گرام پہ ہم لوگ سارے کے سارے میسیج اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہوں سے فالتو چیزے ہم لوگ اپ ڈیٹ نہیں کرتے ہیں صرف وڈ سے پڑھائی سے ریٹیٹ تو ہم لوگ کا ٹیلی گرام ہے آر جی ایس کلاسز اور جو لوگ فیس بک یوز کرتے ہوں گے ان کو بھی انفارمیشن مل جائے گی تو وہ ہے رمانشو رمانشو جی ڈاٹ ایس کلاسز یہ ہم لوگ کا فیس بک ایڈریس ہے ساتھی ساتھ پانچ مائی سے ہم لوگ کا موبائل ایپ لانچ ہونے جا رہا ہے اور اس موبائل ایپ کا نام ہے کریئر گریڈ اپ کریئر گریڈ اپ تو اس کو بھی آپ لوگ ڈاؤن کو لوڈ کر سکتے ہیں کریئر گریڈ اپ اس پہ پیٹ کلاسز بہت اچھی چھلیں گی یہ ہمارا کا فیس بک ہے رمانشو جی ایس کلاسز اور یہ ٹیلی گرام ایڈریس ہے آر جی ایس کلاسز تو ان کو اپلوڈ کر کے بہت سارے ہم لوگ انفارمیشن لیتے رہیں گے تو آج ساڑھے آٹھ سے دس جو ہے پولٹی کا ڈسکرسن ہوگا چلیے تو میں بات کر رہا تھا کک جل سندی کی میں نے بات کی ویلنگٹن کی میں نے بات کی دکشن کے بریٹین کی مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ یاد ہوگا بھولیں گے نہیں آپ لوگ لیکن نیوزیلینڈ کی سب سے بڑی خاصیت کہہ نا کہ یہاں کا جو مکھے پیشا ہے وہ ہے جانوروں کو پالنا جانوروں کو پالنا یہاں کا مکھے پیشا ہے اور یہاں کوب سارے جانور پالے جاتے ہیں یہاں پہ کوب سارے جانور پالے جاتے ہیں جو آپ جرسی گائے کا نام سنتے ہوں گے بہت ساری جرسی گائے تو نیوزیلینڈ سے بھی آتی ہیں ایک ایک گائے جو ہے چالیس لیٹر پچاس لیٹر ساٹھ لیٹر ستر لیٹر ایسے دودھ دیتی ہیں نیوزیلینڈ کی جو گائے ہیں اتنا اتنا دودھ دیتی ہیں یہ ہو گیا ڈینمارک ہو گیا بیلجیم ہو گیا اوپر چلے جائیں گے نیوزیلینڈ وہاں بھی آس پاس بہت جگ گائے پالی جاتے ہیں تو یہ جو ہے لیکن وہ لوگ دودھ کا بہت جادہ اپیوگ نہیں کرتے تو خیر چلیے تو اس کو آپ لوگ یاد رکھے گا بھولیں گے نہیں بھولیں گے نہیں جل سندھی ویلنگٹن اچھا اب اسی میں میں کچھ اور ایسے اگر آپ لوگ ٹی وی کرکیٹ دیکھتے ہوں گے تو کرکیٹ میں جو ہے بہت سارے سہروں کے نام آتے ہیں میں جاکہ ایک پر سہروں کے نام آپ کو دکھا جاتا ہوں تو آپ کو آنند آ جائے گا جو کرکیٹ لوگ دیکھتے ہیں تو کے لیے نہیں جو کرکیٹ دیکھتے ہیں دیکھ تو ویلنگٹن میں خوب سارے میچ ہوتا ہے اس کے بعد آپ دیکھتے ہوں گے اوکلینڈ میں میچ ہوتا ہے اوکلینڈ میں خوب سارے میچ ہوتے ہیں ہیملٹن میں وہاں پہ خوب سارے میچ ہوتے ہیں پھر وہاں پہ نیپیر ایک شہر ہے وہاں پہ خوب سارے میچ ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کا نیچے کیوں اور آئیں گے تو نیچے میں بھی کرائیس چرچ کرائیس چرچ بھی بہت بڑا وہاں کرکیٹ گراؤنٹ ہے وہاں پہ کرائیس چرچ ہوتا ہے کرائیس چرچ میں جو ہے وہ میچ ہوتا ہے یہ سارے کے سارے میچ ہے لیکن میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کینٹ بری کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کینٹ بری یہ جو آپ کا دکشنتم ایریا ہے پیج نمبر پیج نمبر 92 میں اور نئے والے اٹلس میں 96 میں دیکھیں گے آپ تو یہ جو نیو جی لینڈ کا میپ ہے اس میں جو دکشن والا آئی لینڈ ہے اس میں ایک پروس سینڈی اس میں ایک پروس سینڈی ہے اور اس پروس سینڈی کا نام ہے ساؤدرن آلپس ساؤدرن آلپس یہ بہت important question ہے بہت سارے لوگ اس کو گلتی کر دیتے ہیں میں ٹیسٹ میں بھی دوں گا تو لوگ گلتی کریں گے دکشنی آلپس پرشن پوچھے جاگا ہندی میں یا انگلیس میں دکشنی آلپس پروس سینڈی کس دیس میں ہے دکشنی آلپس پروس سینڈی کس دیس میں ہے تو اس کا آنسر ہو جائے گا نیو جی لینڈ کیا ہو جائے گا آنسر نیو جی لینڈ جبکہ آپ دیکھیں گے آلپس پروس سینڈی ہے آلپس وہ آلپس پروس سینڈی کہاں پہ ہے تو وہ ہے آپ کی یوروپ میں یوروپ کے بات کریں تو آسٹریہ جرمنی فرانس اٹلی اور سویڈزر لینڈ اس پورے چھتر میں آلپس ماؤنٹین کا پرسار ہے اور سب سے زیادہ ایریا جو ہے وہ ہے سویڈزر لینڈ میں آلپس ماؤنٹین جس کے سب سے اونچی چوٹی ہے ماؤنٹ بلینگ جس کے سب سے اونچی چوٹی کیا ہے ماؤنٹ بلینگ تو اسی طرح اگر آپ سے پوچھا جائے گا کہ ساؤدرن آلپس یا دکشنی آلپس ساؤدرن آلپس یا دکشنی آلپس جو ہے پروس سینڈی کس دیش میں ہے تو اس کا نام کیا ہو جائے گا تو اس کا نام ہو جائے گا نیو جی لینڈ اور نیو جی لینڈ کے بھی دکشتہ میریہ دکشنی والے آئی لینڈ میں اور اسی کی سب سے اونچی چوٹی اسی کی سب سے اونچی چوٹی کون سی ہے تو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جو گریٹ ڈیوائیڈنگ رینج ہے اس کی سب سے اونچی چوٹی کا نام ہے ماؤنٹ کسی اس کو جو یوروپ میں آلس ماؤنٹین ہے اس کی سب سے اونچی چوٹی کا نام ہے ماؤنٹ بلینگ لیکن یوروپ کی سب سے اونچی چوٹی کا نام میں نے آپ کو بتا رکھا ہے کہ یوروپ کی سب سے اونچی چوٹی جو کاکیسس پروس سینڈی میں ہے کاکیسس جس کا نام کیا ہے کسی کو یاد ہے بتائیے گا ہمیں آپ لوگ ریکال کر کے ایوروپ کی سب سے اونچی چھوٹی تب تک میں بتا رہا ہوں یہ یہ نیوجی لینڈ میں ساؤدن آلس کی سب سے اونچی چھوٹی تو وہی جنہوں نے اس کی کھوچ کی بیٹین والے جن کا نام ہے کیپٹن کوک صاحب تو انہی کے نام پہ اس چھوٹی کی سب سے اونچی چھوٹی کا نام ماؤنٹ کوک رکھ دیا گیا yes very good بیپن کمار نے ترنت آنسر دیا جو ہے پریجیش کمار شنطوش کمار سیوام جہاں سیلین رسنیلہتا کماری ببلی کماری جتند دیرش کمار رادے کمار بینے کمار کندن شنطوش چندن واہ very good دیوینکیا پرمار کملیشور بھگت گورو کمار آدیت شرسپی روکانت رجک لیتیش کمار شنطوش سب نے بہت صحیح جوا very good very good بہت 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 آپ کو دھنیواد کہ آپ کو اتنی ساری چیزیں یاد ہیں تو اسی طرح ساؤدن آلز کی سب سے اوچھی چوٹی ماؤنٹ کوک کس دیس میں ہے نیوزیلینڈ میں کس دیس میں ہے نیوزیلینڈ میں اب اگزام میں کلیوز کرانے کیلئے کیا کرے گا معلوم ہے آپ کو پوچھے گا کہ ساؤدن آلز کی سب سے اوچھی چوٹی ہے اور سب سے پہلا ہم ہی لکھ دے گا ماؤنٹ بلینگ پھر لکھے گا البروس تب تیسرے پہ لکھے گا ماؤنٹ کوک اور چوتھے پہ لکھ دے گا ماؤنٹ کس اس کو تو آنسر ہوگا آپ کا ماؤنٹ کو اور اگر کنفیوز کرانا ہوگا کنفیوزن میں کیا کرے گا کنفیوزن پوچھ دے گا کہ ماؤنٹ کوک سب سے اوچھی چوٹی ہے کس کی تو پہلا ہی نام ہو جائے گا آلس پروسینی اور سب سے لاس میں چوتھے میں دیا رہے گا دکشنی آلس تو اس میں آپ کنفیوز مت ہوئے گا یہ دکشنی آلس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یوروپ کے لوگ ہی یہاں آکے رکھ رہے دیکھے گی یہاں بھی پروسینی ہے ہماری یوروپ میں بھی پروسینی ہے تو اسی کے نام پہ انہوں نے یہ نام رکھ دیا یہاں کے بہت نام آپ کو وہی والے ملیں گے جو یوروپ میں تو یوروپ کو دیکھا دیکھی انہوں نے اپنی بھی پروسینی کا نام آلس رکھ دیا لیکن کہا کہ یہ آلس کیونکہ یوروپ میں نہیں ہے دکشن میں ہے پورے ورڈ کے میپ میں اس لیس کو دکشنی آلس بھی کہتے ہیں very good یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور اسی پروسینی کے اس چھتر میں ایک گھاس کا میدان ہے جس کا نام ہے کینٹر بری جس کا نام ہے کینٹر بری ایکزام میں پوچھا جائے گا کینٹر بری گراس لینڈ یا گھاس کا میدان کس دیس میں پائے جاتا ہے یا کس دیس کے گھاس کے میدان کو جو ہے کینٹر بری کہتے ہیں آپ لوگ اس کا آسانی سے جواب دے دیں گے اس کا نام ہے نیوزیلینڈ نیوزیلینڈ میں جو ہے very good کینٹر بری very good واہ بہت اچھا بہت اچھا بہت آپ لوگ صحیح پڑھائی کر رہے ہیں بھائی اگزام صحیح رہا پہ آپ لوگ جا رہے ہیں خوبصاری شب کامناہ ہیں جلدی ہی جہاں لوگ ڈاؤن ہٹے گا نا اور اگزام ہونے شروع ہو جائیں گے تو آپ لوگ بہت جلدی سیلیکٹ ہوں گے تو یہ کینٹر بری ہے گھاس کا میدان اور چونکہ یہ سارا کا سارا شیطوشن گھاس کا میدان ہے یعنی سب ٹروپیکل سب ٹروپیکل اگر گھاس کا میدان ہوگا تو وہاں پہ سب سے زیادہ کسی سے کا پروڈکشن ہوگا گےہوں کا تو یہ کینٹ وری گھاس کا میدان بھی گےہوں کے پروڈکشن کے لیے جانا جاتا ہے گےہوں کے پروڈکشن کے لیے جانا جاتا ہے اس کو آپ بھولیں گے نہیں ڈاؤنڈں گھاس کا میدان آسٹیلیا میں ڈاؤنڈں گھاس کا کے آس پاس بستاش کہاں پہ ہے تو ہنگری میں بستاش کہاں پہ ہے تو ہنگری میں پریری کہاں پہ ہے تو نورتھ امریکہ کناڑا اور یویسے کے بورڈر پہ پورا پورا پریری گھاس کا میدان ہے یہ بھی یاد رکھے گا کین بری گھاس کا میدان کس دیش میں ہے نیوزیلینڈ ایک بہت ایمپورٹنٹ ہی کہ یہاں پہ ایک جنجاتی پہ جاتی ہے جس جنجاتی کا نام ہے ماؤریس ماؤریس یہ جنجاتی کا نام ہے ماؤریس یہاں پہ انگریج لوگ آئے تھے بہت لوٹ پارٹ کیے تھے تو ان کو سب یہ سب پکےہ کہتے ہیں کہ سب آ کے پکا کے سب کھا گئے ہم لوگ کو ہم لوگ کے آنکے ساری کیجھ لے کے ہم کو گلام منا دیئے تو نیوزیلینڈ اوسٹریلیا میں جتنے بھی آپ لوگ گورو لے کے دیکھتے ہیں وہ لوگ وہاں کی مول جاتی نہیں یہ سب یوروپین ہیں وہاں کی مول جاتی ہیں ساملی ساملی کالی کالی تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آسٹریلیا میں کون سی ایبار گینی آسٹریلیا میں ایبار گینی اور اسی طرح نیوزیلینڈ میں کون سی ماؤریس اچھا اس ماؤریس کا ایک بہت بڑی خاصیت کیا ہے کہ جب ابھی رامنات کوبین جی ہمارے پریسیڈنٹ ہے اس کے پہلے پریسیڈنٹ تھے پرنو مخرجی صاحب تو پرنو مخرجی صاحب نیوزیلینڈ کی یاترہ پہ گئے تو گئے تو لوگ سواغت کرتے ہیں الگ الگ طریقے سے تو وہاں پہ سواغت کرنے کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے خاص کر ماوری میں الگ ہے تو وہ اس سمیں وہاں کے شہر کی جو میئر تھی وہ مہلا بہت ہی سندر مہلا تھی تو انہوں نے جو ہے وہاں کی پارمپرک ریتی ریواز سے اپنے پریسیڈنٹ صاحب کا سواغت کیا اور پارمپرک ریتی ریواز میں ہے کسی سے تو گال سے گال لڑاتے ہیں تو میڈم آئیں اور پرنو مخرجی صاحب سے گال سے گال لڑائیں تو پرنو مخرجی صاحب خوش ہو گئے کہ کاس مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ یہ پرمپرا یہاں پہ ہے تو میں ہر سالے ایک راؤنڈ یہاں پہ گھومنے کے لیے آتا یہ پرمپرا ماؤریس میں کس میں ہے ماؤریس میں ٹھیک ہے نا یہاں یاد رہے گا ماؤری کے بارے میں اچھا آپ لو جا کے مدباسی مت کیجئے گا یہ کہ اب یہ کرونا وارس کا چلنا ہے آپ گال سے گال لڑاؤگے تو سیدھے اوپر چلے جاؤگے ٹھیک ہے تو that is all about ماؤریس ایک چھوٹی سی چیز میں ہے کہ یہاں بھی ایک گرم ہوا چلتی ہے یہاں بھی ایک گرم ہڑم ہوا چلتی ہے جو اسی ایریا میں چلتی ہے کینٹ بری کے ایریا میں اور اس گرم ہوا کا نام ہے نور ویسٹر نور ویسٹر نور ویسٹر جس کو ہم لوگ کال بیساکھی اگر اپنے آ کہتے ہیں بنگال انگل سائیڈ میں تو یہ نیوزی لینڈ میں چلنے والی ہوا کا نام کیا ہے نور ویسٹر آپ سے پوچھا جا چلتی ہے تو آنسر ہو جائے گا آپ کا نیوزی لینڈ اچھا جتنے لوگ دیکھیں ہیں سارے لوگ لائک کیا ہیں کی نہیں لائک کر دیجئے بھائی لائک کر دیں گے تو بڑا اچھا رہے گا آج ہم لوگ ساندار پولٹی کا ڈسکسن بھی ابھی پانچ منٹ میں شروع کریں گے اور جتنے لوگ پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن نبال لیں گے تاکہ ان کو انفرمیشن ملتی رہے گی اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا بڑھیاں ہو سکتا ہے کہ آپ کے اتنا بڑھیاں نالیج دیا جائے تو یہ آپ کا ہو گیا نیوزی لینڈ کے بارے میں نیوزی لینڈ کے بارے میں اس سے زیادہ کوئی پرشن آپ سے پوچھا نہیں جائے گا جو میں نے آپ کو نیوزی لینڈ کے بارے میں آسٹیلی کے بارے میں بتا دیا اتنا کافی ہے اب ایک چھوٹا سا اور ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بتا دے رہا ہوں یہ ٹاپک بھی کافی حد تک ہتم ہو جائے گا کئی لوگ پوچھ رہے ہیں کتنے اسٹیٹ ہیں اسٹیٹ بابو یہ سب اگزام میں آپ کے نہیں پوچھا جائے گا کتنے اسٹیٹ ہیں کتنے اسٹیٹ نہیں ہیں ہاں چھوٹے چھوٹے آئیلینڈ ہیں آئیلینڈ کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے جیسے یہاں پہ three kings island تو پوچھا جا سکتا ہے کہ three kings island اچھا ایک اور بہت ساندار پرسن ہے جو لوگ گلتی کر دیں گے great barrier dweep آپ سے great barrier پوچھ دیا گیا تو آپ طرح جواب دیں گے آسٹیلیا لیکن آپ سے پوچھ دیا گیا کہ great barrier island کس دیس میں ہے تو 99% لوگ آنسر دیں گے آسٹیلیا آسٹیلیا گلت ہے اس کا آنسر کیا ہے بھائی تو اس کا آنسر ہے نیوزی لینڈ اس کا آنسر ہے نیوزی لینڈ دیکھئے نیوزی لینڈ کے جو اوپر والے چھتر میں ہے اس کا نام ہے great barrier اس کا نام ہے great barrier island تو پوچھا جائے گا کہ great barrier island کس دیس میں ہے تو آسٹیلیا مت لگائی گا نیوزی لینڈ کیا لگائیں گے نیوزی لینڈ اوکے اوکے اور یہ جا کے آپ پوچھے گا نا بہت سارے نیوزی لینڈ کالوں کو بھی بہت سار کیجئے نہیں معلوم ہوگی ٹھیک ہے تو چلیے یہ میں نے آپ کو بتا دیا سارا کا سارا اب اتنا کافی ہے ایک چیزے اور اس میں بتا دے رہا ہوں کی تاکہ آپ کو یہ ہوگا ڈیریکٹ میں جو ہے ڈیریکٹ میں ڈیریکٹ آپ کو یہ لیے دے جلتا ہوں تو آسانی نہیں رہ گیا آپ پھر بتانے کے لیے بھی بھل جا بھائی اور ساف دیکھتے ہیں ہاں چلو مل گیا مجھے بھائی ہاں ہاں کیا ہو گیا مجھے آج مجھے یہ چلی مل گیا ہے مجھے اس کے بارے بتا دیں ایک چھوٹا سا یہ آسٹیلیا یہ پاپوہ نہیں ہوگی نہیں یہ یہاں پہ نیوزیلینڈ اب ایک چھوٹا سا ایریا ہے اس ایریا بتا دیں جس کا ہم لوگ کے لئے important ہے اور اس دیس کا نام ہے فیزی دیس کا نام ہے فیزی جس کی رازدھانی ہے سوہ رازدھانی کیا ہے سوہ بورا سی آ جاتا ہے نا اس کو کہتے ہیں سوہ یہی اس کی رازدھانی سوہ ہے یہ فیزی اس لئے important ہے یہاں بہت سارے بھارتی مول کے لوگ رہتے ہیں کیوں رہتے ہیں کہ انگریج لوگ بہت سارے بھارتی مول کے لوگ کو یہاں لے گئے کیوں لے گئے کیوں کہ ان سے وہاں پہ گننے کی کھیتی کروانی تھی زوگرکین گننے کی کھیتی بہت ایک بسیس طریقے سے ہوتی وہ اس نہیں ہوتا کہ آپ نے چھیٹ دیا اور گننہ ہو گیا اس کے لئے آپ کو گننہ کاٹ کے لگانا پڑتا ہے اور جب گننہ نکل جائے تو اس کو چھیل تو اس سے رس نکالنا پڑتا ہے تو اس ایریا میں گننہ کی کھیتی کے لئے بہت سارے بھارتیوں کو یہاں لے جائے گیا اور اس دیش کا نام ہے فیجی تو آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ آسٹیلین کانٹیننٹ میں کون سا ایسا دیش ہے جہاں پہ بھارتی مول کے بہت سارے لوگ ہیں تو that is a فیجی کون ہے دیش؟ فیجی دیش ہے اس کا نام اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کا چھوٹا سا آئیلینڈ ہے اس کے بہت سارے آئیلینڈ پہ جو ہے امریکہ کا کبجہ ہے اور اسی میں ایک آئیلینڈ ہے جس کا نام ہے ہوای آئیلینڈ کیا نام ہے اس کا ہوای آئیلینڈ یہ ہوای آئیلینڈ جس کو ہم پرسانت مہا ساغر کا جو ہے چوراہا بھی کہتے ہیں اور یہیں پہ نیول بیس ہے امریکہ کا نیول بیس اسی ہوای آئیلینڈ پہ ہے ٹھیک ہے جہاں پہ جاپان نے حملہ کیا تھا وہ اسطحان یہیں ہوای آئیلینڈ پہ تو اسی کا پارٹ ہے لیکن آپ کو بس یہ یاد رکھنا ہے فیجی کے بارے میں باقی آپ کے لیے اور کوئی ہاں یو این او کا نیو میمبر ون نائنٹی تھرڈ نمبر تھا یو این او کا میمبر ہے یہ نیو اس ایریا کا ٹھیک ہے جس کا نام ہے نورو کیا نام ہے اس کا نورو تو دیٹ اس آل بہت آسٹریلیا چلیے ہم لوگ کل اس کے ٹیسٹ اس کا ٹیسٹ لیں گے اور آپ سے چالیس بجا کوشن ہم ٹیسٹ میں پوچھیں گے تو اس کے لیے آپ تیار رہیے گا پورا پورا یوروپ اور آسٹریلیا نیو جیلینڈ تیار رکھئے گا ساتھی ساتھ ابھی صرف پانچ منٹ بعد میں پھر آتا ہوں اور پولٹیکل جو پولٹی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں پانچ منٹل رائٹس کے پچاس کوشن کا لائیو یہاں پہ ٹیسٹ ڈسکسن ہوگا اور آپ سبھی لوگ پہلی بار دیکھ رہے ہیں سب سبسکرائب کر لیں گے اور سبھی لوگ لائک کر دیں گے ابھی پانچ منٹ بعد ہم ابھی پولٹی میں ملتے ہیں تب تک کے لئے جو ہے تھینکیو دھنیواد